اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ساما میں ہوں فواز زیدی اور میں ہوں کرانا افتا بلٹن کا آغاز کرتے ہیں ویسے تو دل کو سیاست سے پاک ہونا چاہیے لیکن کیا کیا جائے دل پر سیاست ہو رہی ہے نواز شریف کی بیماری پر سیاست ہو رہی ہے نو لیگ میں میاں صاحب کو اسپتال منتقل کرنے پر طولی ہے خطرات اور خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے فحری کے انصاف کہتی ہے کہ میاں صاحب تو ٹھیک ٹھاک ہیں پھر اسپتال کیوں منتقل کیا جائے بیاز الحسن چوہان نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مریم نواز جھوٹ بولنا چھوڑ دیں میاں صاحب چکنائی نمک اور حرام کھانے سے پرہیس کریں دن بھر کیا چلتا رہا اس رپورٹ میں جانی ہے میں حکومت کو بتنبع بھی کرتا ہوں اور ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بلا تاخیر میاں نواز صاحب کو حسطات میں داخل کروایا جائے نواز شریف کی طبیعت کا معاملہ امراض قلب کے ماہرین پر مشتمل نیا میڈیکل بورٹ تشکیل دے دیا گیا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹر بلال ذکریہ نے انجیو گرافی کی تجویز دے دی مگر پنجاب کے وزیر اطلاعات فیاز الحسن چوہان کہتے ہیں کہ نواز شریف کو اسپتال منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے دل کا ایک نیچے والا حصہ بڑا ہو گیا ہے اس کے لیے احتیاط یہ ہوتی ہے کہ بلڈ پیشر کی دوائی ریگولر کھانی ہے چکنائی سے اور نعمق سے پریز کرنا ہے اور نواز شریف صاحب کے لیے سپیشر یہ کہ حرام مال سے بھی پریز کرنا ہے ارکان پارلیمنٹ کہتے ہیں کہ صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی ہر فرد کا بنیادی حق ہے اس قسم کی بیماری کی اوپر ادھر سے بھی غلط ہے ادھر سے بھی غلط ہے ضروری ہے حکومت وقت پر کہ ان کی صحت کو ان کو تمام تیبی سہولیات بہم پہنچائی جائیں کوٹ لکپت جیل میں قید نواز شریف کا پی آئی سی لاہور میں معاینہ بھی کیا گیا میڈیکل ریپورٹ کے مطابق سابق وزیر آزم کے دل کا بایاں حصہ معمولی سا بڑھا ہوا ہے العزیزیہ اسٹیل میل ریفرنس میں سزا موتل کرانے کے جتن عدالت نے اجازت دی تو نواز شریف نے ڈھائی ہزار اضافی دستاویزات ہائی کوٹ میں جمع کروا دی تمام گواہان کی جانب سے پیش کیے گئے شواہد بھی سزا موتلی کی درخواست کا حصہ بنا دیئے گئے دیکھئے اسلام آباد سے سحیل رشید کی ریپورٹ میاں صاحب کی جیل سے رہائی کی کوششیں پہلے سزا موتلی کی درخواست دی پھر اسے جلد سننے کی استدعا کی عدالت نہ مانی تو اضافی دستاویزات جمع کرانے کی درخواست دے ڈالی منظوری ملی تو دھائی ہزار صفات پر مشتمل دستاویزات ہائی کوٹ میں جمع کروا دی اضافی دستاویزات میں گواہو کے بیانات اور ٹرائل کوٹ میں جمع کرائے گے شواہد شامل ہیں احتساب عدالت سے تصدیق شدہ ریکارڈ حاصل کرنے کے بعد ہائی کوٹ میں جمع کروایا گیا نواز شریف کی عالعزیزیہ ریفرنس میں فیصلے کے خلاف اپیل اور سزا موتلی کی درخواست 18 فروری کو سمات کے لیے مقرر ہے نیب کی جانب سے فلیکشپ میں بریت کے خلاف اور عالعزیزیہ ریفرنس میں سزا بڑھانے کی اپیل پر بھی اسی دن سمات ہوگی جسٹس آمیر فاروق اور جسٹس موسن اختر کیانی سمات کریں گے سوہیل رشید سما اسلام آباد مسلم لیگ نون کا حکومت پر پارلمنٹ کو دھمکانے کا الزام شاید خاکان اباسی کہتے ہیں کہ نئیم الحق نے ٹویٹ پر اپوزیشن لیڈر کو دھمکی دی اگر شہباز شریف ایوان میں نہیں آئے تو عمران خان کو بھی اسمبلی میں نہیں آنے دیا جائے گا خواہیہ آصف نے کہا کہ تحریک انصاف میں نمبر بنانے کا گیم چل رہا ہے دعویٰ کیا کہ نئیم الحق نے وزیر آزم کے اشارے پر اشتیال انگیز ٹویٹ کیے ایک شخص ہے نئیم الحق صاحب انہوں نے ٹین ٹویٹ کیے لیڈرز اپوزیشن کو دھمکی دی اپوزیشن کو دھمکی دی کہا کہ آپ جیلوں میں سڑنا چاہتے ہیں میں پرڈکشن آرڈر بند کرا دوں گا آپ کو میں اسمبلی میں نہیں آنے دوں گا حکومت دھمکیاں دے رہے گی ہے پارلمنٹ کو لیڈرز اپوزیشن کو یہ افسور کی بات ہے ملکہ وزیراعظم لیڈرز اپوزیشن کو لبکیاں دے رہا ہے لیڈرز اپوزیشن اسمبلی میں نہیں آئے گا پھر انشاءاللہ لیڈرز اپوزیشن اسمبلی میں نہیں آئے گا لیڈرز اپوزیشن کے بحاظ پر انہوں نے یہ اکلیت کی ہیں ابھی سے ان کو اکلیت تکلیف شروع ہو گئی ہے نمبر بنانے کی گیم پیڈی آئی میں چلی ہوئی ہے لیڈرز اپوزیشن جو ہے گالی کو انکرج کرتا ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ یہ ادارہ کام کرے یہ سسٹم کام کرے تو انہوں نے رونمائی کی ہے ہم تو ان کا تلاشتہ کا استعار دینے لگے تھے تو یہ آگے آگے دیکھئے دیلی والے بھی پوکٹ لینڈ ہیں اگر یہ ماحول انہوں نے پارلیمنٹ میں رکھنا ہے تو ہم بھی تیار ہیں اس کے لیے یہ حکومت میں بھی ہوتے ہوئے پارلیمنٹ کا انہوں نے اترام نہیں کرنا تو پھر یہ معاملہ نہیں چل سکتا وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان کے وکیل نے کہا کہ ان کی موکلہ نے باجب الادہ ٹیکس جزوی طور پر ادا کر دیا ہے باقی رقم بھی ادا کر رہی ہے پاکستانیوں کی خفیہ جاہدادوں پر ایف بی آر کا بڑا فیصلہ سامنے آیا غیر ظاہر شدہ ملکی اور غیر ملکی اساسے منجمت کرائے جا سکتے ہیں وزیر اعظم کی بہن علیمہ خان کے بیرون ملک اساسوں کا معاملہ وکیل سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں علیمہ خان نے واجب الادہ ٹیکس کا کچھ حصہ ادا کر دیا ہے باقی بھی ادا کر رہی ہیں وکیل سلمان اکرم راجہ کے مطابق علیمہ خان اور ان کے شوہر نے بیرون ملک سات کروڑ پچیس لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کی تھی اور پاکستان سے ساری رقم بزریا بینک بھیجوائی گئی تھی وکیل کا یہ بھی کہنا ہے کہ علیمہ خان کی آمدن اور اساسوں کا کسی خیراتی ادارے سے کوئی تعلق نہیں ہے ان کے شوہر نے ویراستی جائدات بیچ کر بیرون ملک پراپرٹی بنائی دوسری جانب خفیہ یا غیر ظاہر شدہ اساسوں سے متعلق ایف بی آر کا بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ایف بی آر کے مطابق چھبیس ملکوں سے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ کی معلومات حاصل کر لیں غیر ظاہر شدہ آف شور اکاؤنٹ منجمت کرائے جا سکتے ہیں جبکہ بیرون ملک اساسے چھپانے والوں سے ٹیکس بھی وصول کیا جائے گا خفیہ یا غیر ظاہر شدہ اساسوں سے متعلق ایف بی آر نے کر لیا ہے بڑا فیصلہ چھبیس ملکوں سے پاکستانیوں کے اکاؤنٹ کی معلومات حاصل کر لی گئی ہیں آف شور اکاؤنٹ منجمت کرائے جا سکتے ہیں تفصیلات کیا ہیں بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے شکیل احمد دیکھیں ایف بی آر کو دنیا کے چھبیس ممالک میں جس کی بنیاد پر اب ان پاکستانیوں سے ٹیکس بھی وصول کیا جا سکے گا اور ان ممالک کو کہہ کر ان کے اکاؤنٹ میں وہ منجمت بھی کرائے جا سکیں گے انکم ٹیکس آڈیننس کے سیکشن ایک سو تئیس کے تحت حکومت پاکستان جو ہے مقامی اساسے پہلے ہی فریض کر سکتی ہے اور ایف بی آر جو ہے وہ ٹیکس ڈیمانڈ اور اسیسمنٹ کر سکتا ہے لیکن اب اس قانون کا اطلاق جو ہے وہ آف شور اساسوں پر بھی ہوگا اگر کسی نے اساس ظاہر نہیں کیے یا چھپائے ہوئے ہیں تو اس پر اس کا اطلاق ہوگا جو منی بجٹ پیش کیا گیا ہے پارلیمنٹ کے اندر وہ فروری کے پہلے ہفتے میں منظور ہونے کا امکان ہے جس کے بعد اس قانون کا اطلاق ہوگا یوں معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں کلائمیکس آ گیا اگر بات کی جائے سندھ میگا منی لانڈرنگ سکینڈل کی تو اس کی پکچر ابھی باقی ہے جے آئی ٹی نے سارا ریکارڈ نیب کے حوالے کر دیا اب نیب کی باری ہے کس کس پہک میں سے اومنی گروپ کو کتری سبسیڈی ملی سب کا حساب لیا جائے گا منظور مغیری کے رپورٹ جو کچھ معلوم کیا اب نیب سارا حساب لے گا نیب راول پنڈی نے چار ٹیمیں بناتی ہیں کراچی کے دو افسران کو ٹیموں کا سربراہ بنایا سندھ حکومت کے کس کس محکمے نے اومنی گروپ کو نوازا ارب و روپے کی سبسیڈی دی گئی سرکاری زمینوں کو کوڑیوں کے دام بیج دیا گیا نیب ساری چھان بین کرے گا اس کینڈل میں اومنی گروپ کے سربراہ انور مجید ان کے بیٹے جی مجید حسین لبائی تاہرازہ گرفتار ہیں جبکہ آصف زرداری ان کی بہن پریال دالپور زمانت پر ہیں بلاول بھٹو زرداری بھی اسی کیس کی صد میں ہیں تفتیش کا دائرہ وزیر اعلی سندھ مراد علی شاہ کی گرد بھی گھوم رہا ہے نیب آئندہ ہفتے سے تفتیش شروع کرے گا منصور مغیری سماں کراچی مگرہا ہے کہ کسی کینٹھی اساسا میری نکاح و کے سامنے دھنگ رہا ہے اور بہت فکسونا ہے بیری بیری بیوٹیپل بہت اچھی لگی ہیں آپ اگر پاکستان کی ساری پھلیتھیں یا تو یہ ہ Aww MAN یا تو یہ Amen یا تو اینڈیا کی ہیں ارتس کا مہل نظر آرہا ہے واہ پاکستان کی ہے اب تو ان میں ضرور جانا پڑے گا اس پر جگسی اور ف paling پر پہلا کچھیں نہیں پیاری جگہ پاکستان میں پہلا ک آمکہ ہوئی کی گئی ہمیں مجھے لندن لگ رہا ہے یہ بہت پیاری جگہ ہے میرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے میرا پاکستان ہے اس پہ بھی قرمان اس پہ جان بھی قرمان ہے فلاولیس نار بیتری ٹکٹ کٹاؤ پاکستان چلے آؤ ویزا یہی پر ملے گا حکومت نے سیاحت کے فروغ کے لیے بڑا اعلان کر دیا ہے پچاس ممالک کے شہریوں کو ویزا آن آرائیول ملے گا ایک سو پچھتر ممالک میں ای ویزا کی سہولت دے جائے گی غیر ملکیوں کے آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان جانے کے لیے این نو سی کی شرط بھی ختم کر دی گئی وزیر اطلاع فواد چودری نے مزید بتایا کہ آیاتا کے منظور شدہ ٹور آپریٹرز کو گروپ لانے کی بھی اجازت ہوگی ایک سو پچھتر ملکوں کو ای ویزا کی سہولت دے دی گئی ہے پچاس ممالک کو ویزا آن آرائیول کی سہولت دے دی گئی ہے آیاتا اپروفڈ ٹور آپریٹرز جو ہیں ان کو اللہ کر دیا گیا ہے کہ وہ ٹورس گروپ پاکستان لا سکتے ہیں بزنس ویزا جو ہے وہ 68 ملکوں سے بڑھا کے 96 ملکوں کو کر دیا گیا ہے جس کو بورڈ آف انویسمنٹ لیٹر دے گا اس کو اسی وقت جو ہے سات سے دس تن میں جو ورک ویزا ہے مل جائے گا ڈپلومیٹک ویزا جو تھا اس کی مدت ایک سال سے بڑھا کے تین سال تک کے لیے کر دی گئی سٹوڈنٹس ویزا کے لیے ویزا کی مدت ایک سال سے بڑھا کے دو سال کر دی گئی ہے اور جو جنرلسٹ ہیں ان کو بھی لاغ ٹرم ویزے بھی دیے جائیں گے جو ٹورسٹ ہیں ان کو اوپن کنٹونمیٹس میں ہزار جمہور کشمیر میں اور گلگٹ بلتستان میں جانے کے لیے نو سی کی ضرورت نہیں ہو گوشش ہماری یہ ہے کہ ٹورزم جو ہے وہ ایک بنیاد بنے نئے پاکستان کی معیشت جی ہاں پاکستان سیاحت کے لیے دنیا کا بہترین ملک ہے یہ ہم نہیں کہتے برطانیہ کی بیکپیکر سوسائٹی کہہ چکی ہے جدر دیکھیں ادھر ہریالی سنگلاخ چٹانے خوبصورت سہرہ سمندر اور دریا جھومتا گاتا مسکراتا پاکستان یہی ہے مستقبل کا پاکستان ہمالیہ کے پہاڑوں سے بحر عرب کے پانیوں تک کہیں سنگلاخ چٹانے تو کہیں وسیع و عریض میدان یہاں سہرہ بھی ہے سمندر بھی بلندی بھی ہے اور گہرائے بھی برطانیہ کی بیکپیکر سوسائٹی نے پاکستان کو سیاحتی حوالے سے دنیا کا بہترین ملک قرار دے دیا ہنزا کی وادی کو اس کا حق مل گیا فیری میڈوز اور دیو سائی کی خوبصورتی دنیا کو متاثر کرنے لگی جام شوروں میں رنی کوٹ کی دیوارے سندھ کی عظمت دادو کی گورک ہل کی بلندی یا سہرائے تھر کا مصہور کر دینے والا حسن سواد کا سفید محل ہو یا بہاولپور کا نور محل کشمیر کی نیلم وادی ہو یا گلگت کی نلتر بلند ترین شہروں میں سے ایک اسکردو کی شنگریلہ جھیل سے سیف الملوک کے لبے مثال منظروں تک پاکستان حسین ہے مری سے سری پائے جائیں وہاں سے ناران کاغان ہو لیں ایوبیا قیام کریں یا ایپٹ آباس سے ہوتے ہوئے نتھیا گلی کی سیر کریں پاکستانی مہمان نواز ہیں یہاں پرام ترین سیاحتی مقام ہیں قدم قدم پر حیرت زدہ کر دینے والے نظار سماد زنیا کو دکھاتا رہا یہ ہے بلوچستان کی خوبصورتی جس طرف نظر اٹھتی ہے وہیں کچھ لمحوں کے لیے پھیر سی جاتی ہے بہت مشکل ہے یہ گلیف کرنا کہ یہ سب پاکستان میں ہوتا ہے سب سے بڑی بات ہے ہندو اور سکھ تہذیب کی نشانیوں سے مالا مال کاؤں گلیانہ مجرخان جھونتا گاتا مسکراتا پاکستان ماضی میں بھی سیاہوں کا اہم مزکن رہا ہے اور یہی پاکستان کا مستقبل ہے دنیا کا سب سے بڑا قلعہ رنی کو بہت ایک انٹرسٹنگ جگہ ہے یہ ہے پاکستان کا سما قدرتی حسن سے مالا مال پاکستان زمین، سمندر، دریا، سہرہ، پوہستان سب کے لیے اس میں سب کچھ ہے اور یہ ہے پاکستان جنت نظیر کشمیر کی وابیہ نیلم یہاں پر پھیلی تاحدے نگاہی حریالی نہ صرف آنکھوں کو تھندک پہنچاتی ہے بلکہ دل میں گھر بھی کر لیتی ہے اس کے علاوہ اب جب کچھ بات کی جائے سیاہوں کے لیے ایڈونچر سے بھرپور پاکستان کے سر ترین مقام کی تو دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کے ٹو جس کے دلکش نظارے آنکھوں کو حیران کر دیتے ہیں لیکن غیر ملکی سیاہوں کو تو پیغام کچھ اور ہی ملتا ہے آپ کو بتا دے ہیں tourism.gov.pk کی ویب سائٹ پگر جائیں تو وہاں پر ایسی کوئی دلکشی نہیں جو ان سیاہوں کو پاکستان آنے پر مجبور کر سکے اس ویب سائٹ کا حال آپ کے سامنے ہے اور اب ذرا سویزی لنڈ کی سیاہتی ویب سائٹ بھی دیکھیں جسے دیکھ کر وہاں جانے کو دل مچلنے لگتا ہے حکومت کو یہ مشورہ ہے کہ ذرا اس پر بھی توجہ دیں اور ہمیں اپنے شہروں کو بھی خوبصورت بنانا ہے اسی سلسلے میں توجہ دی جارہی ہے بہت کام کیا جا رہا ہے کراچی کے رفاہی فلوٹ پر چائنہ کٹنگ کا معاملہ سپریم کورٹ نے ڈپٹی ڈریکٹر کے ڈیے کی درخواست زمانت مسترد کر دی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ کراچی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ کیا اس پر کسی ریایت کے وہ مستحق نہیں نیب عدالت کو تین ماہ میں ریفرنس کا فیصلہ سنانے کا حکم دیا گیا سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری میں گلستان جوہر میں رفاہی پلوٹ پر چائنہ کٹنگ کے معاملے کی سمات ہوئی تو عدالت نے ڈپٹی ڈریکٹر کے ڈیے کی درخواست زمانت مسترد کر دی جسٹس گلزار احمد نے ریمارکس دیئے کراچی کے ساتھ انہوں نے جو کیا ہے اس پر کسی ریایت کے مستحق نہیں عدالت نے استفسار کیا کہ نیب عدالتوں میں کیا ہوتا ہے ہمارے سامنے مقدمات کیوں آ رہے ہیں نیب ایک ہی دن تمام گواہوں کو عدالت میں پیش کرے سپریم کورٹ نے نیب عدالت کو تین ماہ میں ریفرنس کا فیصلہ سنانے کا حکم بھی دیا دوسری جانب سپریم کورٹ کے حکم بر کراچی کے رہائشی پلوٹس پر کمرشل کام کرنے والے اربو روپے مالیت کے 930 پلوٹس کی فیرس تیار کی جا چکی ہے ڈی جی ایس بی سی اے نے ڈیریکٹرز کو حکم دیا ہے کہ تین دن میں نوٹس دے کر ایکشن کر دیں جس میں سب سے پہلے شادی ہالز اور بینکوٹ گرائی جائیں گے ایکشن کے لیے ایس بی سی اے نے عملے کی ہفتہ وار چھٹیاں بھی منصوب کر دی ہیں جبکہ ایس بی سی اے کی فیرس پر نازم آباد پھر پی ای سی ایچ ایس تارک روڈ شارہ فیصل اور پھر کارساز روڈ کی باری آئے گی کراچی کو چالیس سال پہلے کی حالت پر فوری بحال نہیں کیا جا سکتا لانگ ٹرم پلاننگ کرنی ہوگی رہائشی پلوٹس پر کمرشل تعمیرات ختم نہیں کرا سکتا وزیر بلدیہ سعید غنی نے معذرت کر لی ہے بولے اہدہ چھوڑ سکتا ہوں لیکن لوگوں کو بے گھر نہیں کر سکتا دس سال پندرہ سال بعد یہ کہنا کہ جی وہ قانون غلط تھا یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہم وہ قانون آج ختم کر دیں اور آئندہ نہ ہونے دیں لیکن اگر یہ کہیں گے جب سے یہ شروع ہوا ہے اور جو اوریجنل سٹیٹر سے وہ رسٹور کرتے ہیں اور ان پلارٹس پر جو عمارات تعمیر ہوئی ہیں ان کو توڑا جائے اور پھر وہاں جو لوگ ریائش پزیر ہیں ان کو حکومت کمپنسیٹ کریں یہ ہو نہیں سکتا یہ ممکن نہیں ہے ہم کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے کراچی شہر کے اندر ایک انسانی علمیاں جنم لے کمپنسیٹ نہیں کر سکتے ہمیں اس کے لیے وسائل بھی چاہیے اور اس وقت اتنے وسائل دستیاب نہیں ہیں اس وقت تو جو سندھ حکومت کا بجٹ ہے اس بجٹ کے مطابق جو پیسہ ہمیں ملنا چاہیے وفاق سے وہ نہیں مل رہا ہے اچھا خاصا وقت ملنا چاہیے ہمیں ایکسپرٹس کو بٹھانا چاہیے ہم اس میں بیٹھ کے ایک پروپر لانگ ٹم پلاننگ کریں اس میں پانچ سال لگ سکتے ہیں اس میں دس سال لگ سکتے ہیں میں یہ کام کرنے سے کاسر ہوں میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں اور نہ میں یہ کسی کو کیسے تو گئی کام کرو میں اپنا عوضہ چھوڑنے کو ترجیح دوں گا میں لوگوں کے گھر توڑنے کا فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں پیپلز پارٹی رہنما شہلہ رزاز سیاسی بیاد بازی میں حد سے گزر گئی سندہ سبلی کے باہر میڈیا سے گفتگو کے دوران سوچے سمجھے بغیر نامناسب بات کر دی کہا شہید قسمت والے ہوتے ہیں پی ٹی آئی کی مقدر میں شہادتیں کہاں سمجھا نہیں سوچا نہیں تو لا نہیں بس کہتیا پیپلز پارٹی کو شہیدوں کی جماعت کہتے کہتے نہ تھکنے والی شہلہ رزا انیس مائی دوہزار تیرہ کے دن کراچی میں گولیاں مار کر شہید کی جانے والی پاکستان تحریک انصاف کی شعبہ خواتین سندھ کی صدر زہرہ شاہد کو کیسے بھول گئیں جولائی دوہزار اٹھارہ الیکشن مہم کے دوران ڈیرہ اسماعیل خان میں خودکش حملے میں شہید ہونے والے پی ٹی آئی امیدوار اکرام اللہ خان گنڈا پور شہلہ رزا کو کیوں یاد نہ رہے اکتوبر دوہزار تیرہ کو ڈی آئی خان میں ہی دہشتگردی میں شہید ہونے والے پی ٹی آئی رہنما اسرار اللہ خان گنڈا پور بھی جیالی رہنما کی یاد داشت سے کیسے اوجھل رہے پاکستان تحریک انصاف کی فیرست میں شہیدوں کی تعداد ابھی اور بھی ہے اگر شہلہ رزا اپنی اس بیان پر نظر ڈالیں تو شاید شہلہ رزا کو خود بھی افسوس ہوگا دشمن کی جاریت کا مو توڑ جواب دینے کے لیے پاک فوج ہر دم تیار ہے آرمی چیف نے جیلم کے قریب تربیتی مشکوں کا معینہ کیا جنرل قمر جاوید باجوا کہتے ہیں کہ عرض پاک کے محافظ دشمن سے نمٹنے کے لیے چوکس ہیں اسلام آباز سے فخر الرحمن کی ریپورٹ جہلم کے قریب لائن آف کنٹرول کے ماحول میں پاک فوج کی مشکے ٹینکوں، اینٹی ٹک ہتیاروں اور پاک فضائیہ کے تیاروں کا ذریعہ اہداف کو ٹھیک ٹھیک نشانہ بنایا گیا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا اور کمانڈر راولپنڈی کے حمراہ مشکوں کا معاینہ کرنے پہنچے سپاہ سالار نے پاک فوج کے تربیت کے میعار کو سراحہ افسروں اور جوانوں کو ہدایت کی کے پیشہ ورانہ مہارت پر گریفت مضبوط رہنی چاہیے چیف آف آرمی سٹاف نے واضح کیا کہ پاک فوج خطے میں امن و استحقام کے لیے کوشہ ہیں مگر دشمن بھول مین نہ رہے پاک فوج کسی بھی مہم جوئی کا موت اور جواب دینے کے لیے تیار ہے انہوں نے کہا کہ وطن کے بیٹے اپنی مٹی کے چپے چپے کا دفاع یقینی بنائیں گے ویلکم بیک کیا پولیس راو انوار کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں زمنی چالان میں سے اہم ترین اینی شاہد کا نام نکال دیا گیا پولیس اہلکار نے گواہی دی تھی نقیب اللہ سمیت باقی نوجوانوں سے کوئی مقابلہ نہیں ہوا سب کو گھر کے اندر لے جا کر مارا گیا ایفان اللہ کی رپورٹ دیکھئے نقیب اللہ اور دیگر کو ایک گھر میں لائیا گیا شویب شوٹر اور امان اللہ مروت اندر گئے اور پھر فائرنگ کی آوازیں آئیں نقیب اللہ قتل کے اس میں یہ گواہی دی ایک پولیس اہلکار نے لیکن کیا کہیے انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پولیس نے جو چالان پیش کیا اس میں اہم ترین گواہ پولیس اہلکار کا نام ہی نکال دیا تفتیشی افسر ایس پی ڈاکٹر ڈزوان کے زمنی چالان میں دو مغویوں سمیت نینیانوے گواہوں کو شامل کیا گیا لیکن وہ ایک اہم گواہ جس نے جو دیکھا سب بتایا اس پولیس اہلکار کا نام کیوں نکالا گیا کئی سوالات کھڑے ہو گئے چالان میں راو انوار سمیت دیگر ملزمان کو قصور وار بھی ٹھہرایا گیا دوسری جانب سات مفرور پولیس افسرانوں اہلکاروں کے قومی شناختی کارڈ منسوخ کر دیے گئے ہیں گرفتاری کے لیے مختلف ممالک سے رابطہ بھی کر لیا گیا حکام کہتے ہیں ان کے اہل خان ابھی منظر سے غائب ہیں تشہیری مہم چلائیں گے ساتھ ریپورٹر آمیر مجید کے ساتھ ارفان الحق سامان کراچی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد نے بڑا دعویٰ کر دیا ہے کہتے ہیں کہ پاکستان ریلوے میزائل بنا سکتا ہے ساتھ ہی بولے ریلوے تو تمام اسٹیل میلز بھی چلا سکتا ہے گینیس بک کا ریکارڈ بنانے کا بھی اعلان کر گئے پاکستان ریلوے میزائل بنا سکتا ہے جی دور مار میزائل بنا سکتا ہے اتنی اس میں صلاحیت ہیں یہ ساری سٹیل ملیں جتنی ہیں پاکستان ریلوے چلا سکتی ہے گینیس بک کا میں ریکارڈ توڑنے جا رہا ہوں پہلی فروری سے اٹھائیس فروری تک میں ٹرین میں ہی سوں گا اور ٹرین میں ہی رہوں گا اور پڑیٹ فارموں پہ رہوں گا جب سے میں ریل میں آیا ہوں اور بھی نیک ہو گیا ہوں میں صبح بھی اٹھ کے بازت کرتا ہوں یا اللہ خیر کری میں سینئر سٹیزن ہو گیا ہوں میں سو دن والا وزیر نہیں ہوں مجھے ایک سال دیں آپ کراچی کی نیلم کالنی میں سلنڈر کی دکان میں آگ لگنے سے گاڑی رکشہ اور ساتھ موٹر سائیکلے جل گئیں علاقہ مکینوں نے دکان کے اوپر رہائش پذیر افراد کو بلڈنگ سے نکالا فائبرگیٹ کی چار گاڑیوں نے آپ پر قابو پایا احمد رحمان خان رپورٹ کر رہے ہیں رہائشی علاقوں میں قائم ایل پی جیز سلنڈرز کی دکانیں بم بن گئیں ایسا ہی کچھ نیلم کالنی میں ہوا جہاں گیس ریفلنگ کے دوران آگ بھڑا گٹھی جس نے چند لمحوں میں امارت کی تین منزلوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا آتی زدگی سے گاڑی، رکشہ اور سات موٹر سائیکلے مکمل جل گئیں کی ایم سی اور ڈی ایچ ای کی چار فائبرگیٹ کی گاڑیوں نے دو گھنٹے کی جدو جہد کے بعد آگ پر قابو پا لیا کیمرمن فرحان یوسف کے ساتھ احمد رحمان خان، سامہ کراچی اور بلٹن کے آخر میں آپ کو لیے جاتے ہیں بالائی علاقوں میں جہاں برفباری کے باعث نظام زندگی بلکل مفلوج ہے یخ بستہ موسم اور سردھوائیں برفباری تو تھم گئی لیکن سیاہوں کی مشکلات ختم نہ ہوئی ایپٹ آباس سے کلیات اور مری جانے والا راستہ تاحال بن تیر کے بالائی علاقے لاموتی جنڈری میں سڑکیں برف میں چھپی ہیں سڑکوں کی بندس سے شہریوں اور ٹرانسپورٹرز کو مشکلات کا سامنا ہے لواری ٹرنل، براول اور ڈوگ درہ میں راستی بھال کرنے کے لئے مشین بھی پہنچ گئی آزاد کشمیر کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری کے بعد نظام زندگی مفلوش ہے موسیقی